اسلام علیکم دوستو اتحاس میں دلچسپی رکھنے والے اپنے موزی سامین کو اپنے نئے ویلوگ میں خوش آمدید مکبہ جھنگیر جو کہ ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے یہ مکبہ جھنگیر کا داخلی راستہ ہے یہاں سے ٹگٹ ایشو کی جاتی ہے جس کی ایک معقول رقم ہے بیس روپے لوکل ٹویسٹ کے لیے شروع میں ہم کو دیکھنے کو ملیں گے اکبری سرائے اکبری سرائے کی کیا تاریخ ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ہیں وہ اکبری سرائے جو مہمان بادشاہ سے ملنے کے لیے آتے تھے انہیں انہی سراؤں میں ٹھڑایا جاتا تھا جیسے یہ مدار یہ ہے جیرہ ان کی نام ہے وہ گولے نو ہے یہ نیچے بڑا یہ اوپر بڑا داسہ ہے یہ مدار ہے یہ پیس مدار ہے تو آپ کا پیس جو ہوگا ہے انہیں انہیں جا کے آپ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا اس کو اندر سے ریسٹور کیا گیا ہے یہ کمروں کو یہ کمروں کو یہ کمروں کو کیا ہے یہ کمروں کو کیا ہے اچھا اچھا وہ سامنے ایک مجھے وہ نظر آ رہا ہے وہ سائیڈ پہ گھمبر وہ بنا ہویا ہے وہ کیا مندری ٹائی بیلڈنگ ہے یہ مسجد ہے یہ مسجد ہے وہ اس مکبر ہے اس مکبر ہے آسفان اچھا ان کی بھی کوئی تاریخ ہے اس مکبر ہے جنگلی کا سالہ تھا اچھا ان کا مکبر اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو ہے وہ اتنا رینویٹ نہیں ہے وہ بیلڈنگ فستہ حال ہے وہ پہلے اس کے اوپر پتھر لگا ہو اچھا پہلے اس کے اوپر پتھر لگا ہو اچھا مرد جی سنگھ دور میں انہوں نے یہاں سے تارہ پتھر گولڈ ٹیمپل پہ لے گا ہے ٹھیک وہاں جا کر گیا اس کا راستہ جانے کا وہ کون اچھا وہ بیلڈنگ ہے ٹھیک ہے مدر سے جاؤں گا وہ کونے سے اندر اچھا یہ سالہ تھا ہاں جی ٹھیک ہے اس کے کام ایسے سے جیسے وہ بھی خجار پڑی ہی ہے کام بھی اس کے ایسی ہوں گے کام بھی ایسی ہوں گے سفاہ صلاح تھا ٹھیک جمیز کا صحیح ہو یہ کل سرائے ایک سو اسی کمروں پر مشتمل ہیں اس کے نام سے لگتا ہے کہ یہ سرائے اکبر کے دور میں بنی تھی بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سرائے شیر شاہ سوری کے بیٹے اسلام شاہ سوری نے پندرہ سو پچاس کی دہائی میں بنائی گئی تھی حالہ تو ان کمروں کی خاص نہیں ہی ہے لیکن ان سرائوں کو اب رینویٹ کیا جا رہا ہے اس باہ کو نور جہان کے نام سے منصوب کیا گیا ہے یہ اکبری سرائے جھنگیر کمپلیکس کے چاروں اطراف میں واقع ہے اور یہ مقبع جھنگیر کا کل رکبہ ایک رو پر محیق ہے دوستو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مقبع جھنگیر کا داخلی راستہ ہے جس کو بڑے اچھے طریقے سے لوک آفٹر کیا گیا ہے اور اس کی تنظین اور عائش کا بھی بڑے اچھے طریقے سے خیال رکھا گیا ہے اور یہ مغلیہ فن تعمیر کا ایک بہت عالی شہکار ہے اس کی میں آپ کو کچھ کہانی بیان کرتا ہوں سب سے پہلے ہم جھنگیر کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جھنگیر کا مطلب ہے دنیا کو فتح کرنے والا اور جلال الدین اکبر کے بیٹے سلیم جن کو آپ نے انارکلی کی کہانی میں بھی سنا ہوگا جن کو اپنی ایک انیس سے محبت ہو گئی تھی اور اس کے بعد جلال الدین اکبر نے دیوار میں چنوا دیا شہزادہ سلیم کو جب جلال الدین اکبر کے فوت ہو جانے کے بعد بادشاہ کا منصب سنبھالا تو نور الدین جھنگیر کے نام سے پہچان ملو اور آج کے دور میں اس کو بادشاہ جنگیر بھی کہتے ہیں سولہ سو پانچ میں اکبر کے انتقال کے بعد اس کو تخت ملا اور سولہ سو ستائیس تک اس نے رول کیا جیسے ہی ہم مین گیٹ کو کروس کرتے ہیں تو سامنے ہمیں مکبر جھنگیر کہ یہ انچے انچے منار دیکھنے کو ملتے ہیں یہ جو منار دکھائی دے رہے ہیں یہ منار پانچ منزلہ اور سو فٹ انچے منار ہیں اور یہ مکمر رکبہ چونسٹھ اکر پر محیط ہے یہ باغ نور جہاں اور جھنگیر کے محبت کی نشانی ہے نور جہاں جو کہ جھنگیر کی بیسویں بیوی تھی اور آخری بیوی تھی اور یہ ان کی محبت کی ایک نشانی تھی اور یہ سارا نور جہاں کی ملکیت میں تھا ایسے فوارے جھنگیر کامپلیکس میں جگہ جگہ بنائے گئے تھے جو کہ فوارے آج کے دور میں تو بند پرے ہیں اس مکمرہ میں کئی بار سلاب آیا تاریخ بتاتی ہے کہ چھے سے دس فٹ تک پانی اس میں بھرا رہا ہے لیکن پاکستان بننے سے پہلے انگریز نے اس کی خوبصورتی کو دوبارہ سے بحال کر دیا لیکن پاکستان بننے کے بعد دریائے رابی کا پانی کئی بار اس کے ہاتھے میں داخل ہو چکا ہے یہ مکمرہ تاریخ سے محبت رکھنے والوں تعمیرات سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے دعوت فکر تو ہے جھنگیر ایشو اشرت کا دلدادہ تو تھا لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کو اجازت نہ دینے کا فیصلہ درست تھا انگریزوں نے بہت لوٹ مچائی برے سگیر میں حیران کن بات یہ ہے کہ صدیوباد بھی یہ دروازے اپنی اصل حالت میں موجود ہیں سولہ سو ستائیس میں کشمیر سے واپس لاہور آتے ہوئے واپسی پر باشا جھنگیر کا انتقال ہو گیا وسیعت کے مطابق لاہور میں ہی دفن کرنا تھا راستہ دور تھا فیصلہ یہ ہوا کہ جھنگیر کے پیٹ سے انتریاں وغیرہ نکال دی گئیں اور لاش کو محفوظ کر کے کچھ دنوں میں لاش کو لاہور میں منتقل کر دیا گیا اور یہاں پر اس کو دفن کیا گیا باشا جھنگیر جو کہ لاہور سے بہت محبت تھی اس نے اس کو اپنا کیپٹل بنایا اور یہی پر دفن ہونا پسل کیا جھنگیر کے مقبرے کی تمیر اس کی بیوی نور جہان نے شروع کی اور اس کے بیٹے شاہ جہان نے سولہ سو سنتیس میں اسے مکمل کیا دس سال کے عرصے میں دس لاکھ روپے خرچ ہوئے اور یہ دنیا کا مہنگا تورین مقبرہ بن گیا موسیقی درائیں ایسی بھی ہیں جو کہ خوفناک منظر پیش کر رہے ہیں جو کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ خستہ حال ہو چکی ہیں اور آج کے دور میں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں موسیقی یہ چھس سو سال پرانی سرائے جو کہ خوفناک منظر پیش کر رہے ہیں موسیقی 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 صبحوں کے وقت ان سراؤں سے دہشت تاری ہوتی ہے اور رات کے وقت یہاں پہ کیا منظر پیش کرتی ہوں گی موسیقی 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 یہاں سے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں مکبر آسف جان کی طرف مکبر آسف جان سے پہلے یہ مسجد دیکھنے کو ملی جو کہ مغل ایرہ میں اس کو تعمیر کیا گیا تھا دیکھنے میں تو یہ مسجد بہت دلکش تھی لیکن اس مسجد میں کنسٹرکشنز کا کام چل رہا ہے اور اس مسجد کا نام اکبر سرائے موسک کے نام سے رکھا گیا تھا جس باغ کے وسط میں یہ مکبرہ بنایا گیا وہ باغ اتنا وسیع رکھا گیا کہ تین بیگا زمین اس کے اندرون اہاتہ تجویز ہوئی یہ تینوں مکان ایسی امارت کے تھے جن کا سانی سوائے مکبرہ تاج بی بی کے دوسرا ہندوستان میں نہ تھا مگر سکھوں کی بے رحمی اور مہاراجہ رجیس سنگھ کی دست اندازی سے ان مکانات کو سکت صدمہ پہنچا عاصف جاہ کا مکبرہ تولو ارز اور تفاہم لہور کے تمام مکبروں سے زیادہ ہے شاہ جہاں کے بادشاہ کے حکم سے یہ مکان بنا چونکہ یہ شخص نور جہاں کا بھائی تھا یہ مکبرہ بنیاد سے ہی سنگھ مرمر کا بنا ہوا تھا لاکھوں روپے کا پتھر اس پر نبس تھا مہاراجہ کے حکم سے اس کا پتھر بھی اتارنا شروع ہو گیا اور اسے بے تیتی سے پتھر اتارا گیا کہ مکبرہ ایک کھنڈر ہو گیا مگر استقام کا یہ حال ہے کہ اب بھی دو ہزار برس تک کھڑا ہے تو عجب نہیں یہ مکبرہ بنیاد سے ہی سنگھ مرمر کا بنا ہوا تھا اور مکبرہ کا فرش بھی سنگھ مرمر کا تھا قبر کا چھبوترہ اور قبر بھی سنگھ مرمر کی تھی موسیقی موسیقی